دیکھو جی تم لوگوں کی عزت ہے یہ دیکھو جی تم لوگوں کی کیا انسلٹ کی ہے وزیراعظم ہاؤس میں آخر کیا کر ڈالا ہے اور شہباز حکومت کی بڑی انہونی کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو رسوائی اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے دوستو ایک بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوئی کہ جرمنی کی جی ایک منسٹر ہے وہ پاکستان میں شہباز شریف سے ملنے ان کی آفس جا رہی تھی اور جو سیکیورٹی پرائنسٹر سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس نے کہا کہ اپنا جو بیگ ہے تھوڑا چیک کرا دیں تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور وہ واپس جانے لگی جرمنی بڑا ملک ہے ذاری بات ہے ہمارے لئے شہباز شریف صاحب جیسے بندے کے لئے تو بہت ہی بڑا ملک ہے جرمنی بڑا ملک ہے لیکن داری بات ہے بیگرز کانٹ بھی چوزر سکتے ہیں جرمن منسٹر نے کہ انہوں نے کہہ جئے کہ نہ تو بیگ چیک ہوگا اور وہ واپس سے لی جائیں گے بینا ملے ہی اور پھر تم لوگوں کو کرنا پڑا کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بیگ چیک مت کروائیے آپ چلی جائیے ان سے جب بیگ مانگا گیا تو انہوں نے بولا تھائنکیو ٹاٹا بائے بائے میں جاری ہوں مطلب وہ جلدی ہوتا نہیں بات کرنے آپ کے پرائنسٹر سے کتنی بڑی انسلٹ ہے کہ کنٹری کے منسٹر نے پاکستان کے پرائنسٹر سے بات کرنے سمانہ کر دی مطلب شرمناک ہے پاکستان کے ایک ایک سے ایک جاہل آفیسرز اور پروٹوکال آفیسرز پیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی چیکنگ کر رہے تھے پرائنسٹر آفیس کے مطلب شرمناک ہے پاکستان کے ایک سے ایک جاہل آفیسرز اور پروٹوکال آفیسرز پیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ان کی چیکنگ کر رہے تھے پرائنسٹر آفیس کے گیٹ پر اچھا ایک چیز کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ فورن سے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں منسٹرز آتے ہیں ان کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے ان کی از پاس ڈیلیگیشن ہے اس کی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ دوسرے لوگ ہوں گے ان کی ہو سکتی ہے نا مامان تو ایک تو وہ ڈیپلومیٹک پاسپورٹ آیا ہے ان کے پاس ڈیپلومیٹک پاسپورٹ تھا منسٹر ہیں اور یہ ڈیپلومیٹک اس پہ آتی ہیں یہ ان کو جو وہ ملتا ہے یہ کئی بار بینہ ویزا کے بھی آ جاتے ہیں منسٹرز اور آئے ہیں آپ کے پاس ڈیلیگیشن کو پہلے بتایا جاتا ہے منسٹر پورے سارے شیڈیوز کیا جاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پرائیب میسٹرز کوئی ملنے جا رہا ہے وہ آئی کس کام کے لیے تھی وہ آپ ہی کے لیے آئی تھی آپ ہی کو پاکستان جرمنی کو کیا دے سکتا ہے کچھ نہیں دے سکتا فیسے میں آپ کو ابھی دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا گیا ان سے جب بیگ مانگا گیا تو انہوں نے بولا تھائنکیو ٹا 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 بائے بائے میں جا رہا ہوں اتنا وہ چلدی ملتا نہیں بات کرنے آپ کے پرائیب میسٹر سے کتنی بڑی انسلٹ ہے کہ کنٹری کے منسٹر نے پاکستان کے پرائیب میسٹر سے بات کرنے سمانہ کر دی ملتبین کی طرف دی مج seres 유�ین ملتبین کی طرف دی ميسٹر سے آخر گائفت 콘ٹری کنٹر سے قطع� ملتبین کی طرف دیگھر ملتبین کی طرف دیگھر بات میں جب ان کو بولا گیا کہ نیم آپ چلی جائے تب وہ گئی پرائم نیسٹرز میٹنگ بھی ہوئی اس پر پاکستانی جنرلیسٹ اور پاکستانی لوگ بولیں کہ یہ ٹین ڈاؤننگ سٹویٹ گئی ہوتی تو چیک کروا لیتی یہ باشنگٹن گئی ہوتی بائٹ ہوس تو چیک کروا لیتی ارے آر وہ آپ کی طرح جہل تھوڑی انہیں پتہ ہے کہ اگلی جرمنی کی منسٹر ہے آئی ہے کسی کام سے آئی ہے آپ نے بولایا تب آئی ہے اس کی چیکنگ کیوں ہوگی کہ مطلب یہ جرمنی کی منسٹر اپنے پیگ میں بوم لے کے آئے گی سیکیورٹی چیکنگ اسی لئے ہوتی ہے نا کہ آپ کے پرائم نیسٹر کو کوئی مار نہ جائے تو کیا یہ بیگ میں بوم لے کے آئے گی سوچنے والی بات ہے ایک بڑی ایمبارسنگ سیچویشن ہوئی کہ جرمنی کی جی ایکنومک کوپوریشن اینڈ ڈیویلیمنٹ کی جو فیڈرل منسٹر ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی عظم شباز شریف سے ملنے ان کی آفس جا رہی تھی اور جرمنی پاکستان کا ایک ایمپورٹن پارٹنر ہے ان ٹرمز کے جرمنی پاکستان کو ایڈ کافی دیتا ہے ٹھیک ہے جی جو کھلی بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور جرمنی ہیلپ کرتا ہے جی ایمبارسنگ سیٹس میں اس میں بھی بات کرتا ہوں لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کو سیکیورٹی گارڈ نے وہاں پہ کہا کہ جو سیکیورٹی پرائنسٹر سیکیورٹی ڈیٹیل ہے اس نے کہا کہ اپنا جو بیگ ہے تھوڑا چیک کرا دے تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور وہ واپس جانے لگی جب وہ واپس جانے لگی تو انہوں نے کہا نہیں 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 آپ چلے جائیں چلے جائیں اب کوئیسن یہ ہے کہ بیگ کو سیکیورٹی کے وہ جو گیٹ ہے وہاں سے نکالنا منسٹر صاحبہ نے اپنی توہین سمجھی اس کو پاکستانی دو تین اینگل سے دیکھ رہے ہیں ایک اینگل تو یہ ہے کہ یار ہم اتنے کمزور ملک ہیں غریب ملک ہیں وہ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں ہم آپ کو خیرات دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ملک میں سکولرشپ آئیں ہم آپ کو مدد کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک چیک کرو آپ کی یہ جرت ایک یہ ویو پاکستانی جس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں دوسرا ایک اینگل اس میں یہ ہے کہ she's a high profile guest اور prime minister کو ملنے جا رہی ہیں she's a foreign minister ہے تو ان کی یہ checking نہیں ہونی چاہیے دو view جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اب question یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے دونوں view ہی ٹھیک ہے کہ ایک تو she's a high profile guest ٹھیک ہے minister ہے آئی ہے ملنا چاہتی ہے اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہمیں ہم چیک نہیں کرائیں گے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے لیکن پاکستانی سارے بڑی اس میں insult فیل کر رہے ہیں پاکستانیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہمارے minister جائیں تو آپ نے اگر کہنا ہے کہ جہاں پہ کہنا ہے چیزیں چیک کرو ہم چیک کر آ دیتے ہیں ٹھیک ہے جرمنی ہمیں social economic development میں مدد کرتا ہے جرمنی کی ایک history رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ commercial اور economic ties میں اس نے بڑا مدد کی ہے بی کنٹری کا کوئی minister اگر غلطی سے رستہ بھول کر پاکستان آ جائے اور وہ چلا جائے فرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملیں اور اگر انہیں یہ کہہ دیا جائیں کہ جی آپ ہمیں اپنا بیک چیک کروائیے security reasons کی وجہ سے آپ اپنا بیک یہیں پہ چھوڑ کر اور پھر آپ اندر آفس میں جائیے تو وہ صاف منہ کر دیتے ہیں کہ نہ تو ہم بیک چیک کروائیں گے اور نہ ہی بیک کو یہاں چھوڑ کے اندر جائیں گے ملنا ہے ملو نہیں ملنا مت ملو اب ظاہر ہے کہ جب یہ minister صاحبہ آ رہی تھی تو شہباز شریف صاحب نے ان سے کچھ investment کی بات ہی کرنی ہوگی شہباز شریف صاحب نے ان سے کچھ project لگانے کی بات کرنی ہوگی اور یہی کہنا ہوگا کہ جی پاکستان کی مدد کیجئے پاکستان کا کی مدد کی ضرورت ہے اسی قسم کے جو وہ شہباز شریف صاحب کے تو کافی ویڈیو بھی وائرل ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں آیا تو ہوں لیکن میں مانگنے نہیں آیا لیکن آپ لوگوں کو یہی لگے گا کہ شاید میں مانگنے آیا تو اسی قسم کی باتیں شہباز شریف صاحب نے کرنی ہوگی لیکن وہ یہ باتیں کر نہیں پائے اور اس کی وجہ بھی یہی میرا خیالیں سمجھی جاری ہے کہ کیونکہ بار بار ہم یہی کہا کرتے ہیں تو اس لیے ہماری اب کوئی اس دنی رسپیکٹ رہی نہیں ہے کہ ان سے اگر مل بھی لیا تو انہوں نے پیسہ ہی مانگنا ہے تھوڑے دن تھوڑے مہینے پہلے لہور کے اندر جرمن امباسیڈر کا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے جو پاکستانی ینگ یوت تھے انہوں نے جرمن امباسیڈر سپیچ دے رہے تھے لہور میں اور کچھ پاکستانی لڑکوں نے نارے بازی شروع کر دی کہ جرمنی جو ہے وہ باتیں تو بڑی کرتا ہے پاکستان میں ہیمن رائٹس کی اور پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ کی لیکن غزہ کے اندر جرمنی سائلنٹ ہے خموش ہے وہاں پہ آپ کچھ نہیں بولتے آپ کے ڈبل سٹینڈر ہے آپ وہاں پہ خموش رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ ہوں بے شک وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں بے شک وہاں پہ لوگ جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہوں اور اگر پاکستان کی بات آئی ہے تو آپ نے اگر دو تین لاکھ ڈالر ایک ادارے کو دے دی ہیں تو آپ جو رہے وہ جو مرضی کریں جیسے مرضی کریں مطلب آپ آپ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں لیکن تو جو امبیسس صاحب تھے امبیسس صاحب نے چھوڑ ڈالنا شروع کر دیا چیخ ہے بڑا وہ اور اس نے کہا چلے جو باہر یہاں سے اگر تم نے تو وہ لوگوں نے بڑھی ان کی اس حوالے سے بات کی